بنی اسرائیل میں ایک کثیر رایا آب تھا اسے تندستے نے مپلسی نے کھیر لیا جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا جاؤ کسی سے کچھ مانگ لاؤ عورت نے تاجر پیا جا کر کھانے کا سوال گیا تاجر نے کہا اگر تم میری عرض پوری کر دو تو جو چاہو دے سکتی ہو عورت بیچاری چنچا خالی ہاتھ گھر لوٹائی بچوں نے جمعہ کو خالی ہاتھ آ دے بے گا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں ہمیں کچھ کھانے کو دو عورت دوبارہ اسی تاجر کے ہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہے چکا تھا عورت رضا مند ہو گئی مگر جب یہ دونوں تخلیہ میں پہنچے تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف سے کھانے لگی تاجر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو اس عورت نے کہا میں اس رب لم یا زل کہ خوف سے لرزا ہوں کھانے رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا تاجر بولا جب تم اتنی تنگ دستی تنگ دستی میں بھی خوف خدا لگتی ہو تو مجھے بھی اللہ کی عذاب سے کرنا چاہیے یہ کہا اور عورت کو بہت سا معلوم مطال دے کر عزت کے سار رحصت کر دیا اللہ تعالی نے پیغم عمر وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیلی کہ فلا بن فلا کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلاف کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو مانک کر دیا ہے موسیٰ علیہ السلام حسنِ عکمِ الٰہی اس تاجر کے پاس آئے اور پہنچا کیا تم نے کوئی عظیم نے کی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارے تمام گناہوں کو مانک کر دیا ہے اور جواب میں تاجر نے مذکورہ بالا سارا بادیا کا سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمانِ الٰہی ہے میں اپنے کسی بندے پر وہ دو خواب اور دو امن جمع نہیں کرتا جو شک دنیا میں میرے عذاب سے جرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خواب کر دوں گا لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خواب رہتا ہے میں اسے آخرت میں خواب زدہ کروں گا اس پر عذاب نازل کروں گا اللہ تعالی اکشار فرماتا ہے بلا تک شبرناسہ بخشونی تم لوگوں سے نہیں من سے درو اور ایک آیت میں ہے بلا تک خاپون و خاپونیوں کنتم اومین اگام اومین ہو دو خواب سے نہیں من سے در موسیقی